الحمدللہ رب العالمین والعاقبت بالمتقیم السلام علی من کان نبی و آدم بین الماء و الزیر وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتی و ذریعتہی و اولیاء و اولیاء ملتہی و علماء اہل سنتہی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ 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 بلاندہ باتنا پڑھو سارے بھائی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابہ یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت دی حمد و سلام عصدِ تیارِ حبیب حبیبِ قبریہ شبِ اثراتِ دولہ بائیسِ اردو سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ معطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالیہ وصحابہ وَبَارَكَ وَسَلْمَنِ بَارْقَهِ پیر رانا عطا الحق صاحب نقش بندی زیبِ سجدہ ازتِ اردو سجدہ حضورِ مفقرِ اسلام دامت پر کا تحمل علیہ نہایت ہی واجب التازی علماء کرام مشایخِ ازام واجب القدر بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی پروکار تقریبِ سعید سالانہ عرصِ مبارک حضور مفقرِ اسلام قدوَتُ السَّالِقِ زُبْدَتُ الْوَاسِدِ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پرورتہِ اَوْغُشِ مِلَائَتِ حضورِ قبلہ پروفیسر محمد حسین عاصی صاحب رحمت اللہ تعالی ان اعقاد پذیرے جس دن در احکر ہوں حاضریتہ شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک پہ جمیل علماء و مشایخ میرے سٹیج دی زینت میں تسیمانہ ردی دار کر رہے ہیں مجھ گناہگاروں بھی اگلی اس بات مافل اندر آپ سب دی زیارت دہ شرف حاصل ہو رہے ہیں اور ڈازوک شوق پہ کے میرا دل لے کرنے تھے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالی آپ حضر آپ دی زوکر سلامت رکھیں محبت میں صدرہ جوان رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاک فرمایا ہم ملجو لسا لا یشکہ جلیسو ہوں اے جڑیاں محفلان تو سین سے جا کے بٹھ دے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں بلکہ خوش بختانیاں ماشاءاللہ جنہیں خوش بخت ہو سارے آنکھوں سبحان اللہ میں نے بڑے سال ہو گئے نے تقریریں کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کے اندام مردہ نہیں بکھیا عجیبی بہت سارے بندے نے جڑے اس نیتیں بیٹھے ہیں پہی ایسا مول ہی دیا کھنے جو سبحان اللہ نہیں آ کھنی ایک الزین اچھ رکھو یہ دا فائدہ ہے ایک علم زبان تے ادا کرن لکھیں بڑے آسان ہیں اللہ دے تراز ہوئے چھے بڑے بھارے نے جڑا بندہ اکوری سبحان اللہ کیوے اللہ تعالیٰ انہوں نوے نیکیاں تا فرما دینا ہے نوے گناہ معاف فرما دینا او دے نوے درجہ بلان فرما دینا ہے مفدیہ نیکیاں نے اے زائع نہ کرے کرو جدو ہی معاف لے پا کے چاہو اے کلمیں ضرور علا پیہ کرو قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ افاق ہر زبان زدیان آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے میری بڑی خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ میں آج اے ساستانے دے ایک مرتبہ پھر حاضر ہو کے کچھ لبکش آئی کر رہے ہیں اور تسی سارے جان دے ہو حضور مفقر اسلام پیرے طریقت رہبر شریعت سوزادہ والا شان پروفیسر محمد فرین آسی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی دین دے علم نل پیار کیتا ہے دین دا علم اگے منتقل کیتا ہے اور سارے اے گل ذہن اچھ رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے کہ نبی پاک نبیان دا اے علماء جو نے نبیان دے علم دے وارس الالعلماء وراست الانبیاء اے گل اس حدیث مبارکہ دے تحت پتہ چل گیا ہے کہ نبیان دی وراست قدی نہیں ہندی بلکہ علم اندین جڑا کے احساس تانے تھے جاری اور ساری اور قبلہ پیر طریقہ طرح بڑے شریعت جناب پیر رانہ آتاو الحق صاحب نقشبندی دامہ جلوہو اس سے مشن نوکے لے کے چل رہے ہیں اور جا جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے درست دیتے جارے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نموز دے والے کسے نل کوئی کمپرومائز نہیں اللہ تعالیٰ انہا دسایا ساڑے سرات اعتاد سمتم زیست قائم و دائم فرمائے اور جڑا علم پڑھیا پڑھیا جارے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں اسے طرح تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے بہت سارے لوگ نے جڑے اس آیت کریمہ نو سن کے یہ سوچنے سے مجبور ہو جندے میں کہ شاید کوئی ایک خاص طبقہ ہے کوئی ایک خاص جماعت ہے کوئی ایک خاص کمیونٹی ہے جڑی اس موضوع تے تقاریر بغیرہ کروان دینے یا اس موضوع تے بحث کر دینے تو میں اس بڑے بڑے آستانے تھے کھڑے ہوں کے ایک الارض کرنا چاہنا کہ اسینا سننی اور اہل سنت و جماعت ہمیشہ لڑا کے راضی نہیں ہوتے بلکہ ملا کے راضی ہوتے ہیں الحمدللہ اسی جڑی گال بھی کرانگے وہ محبت تو ان شروع کرانگے انشاءاللہ اسی محبت ہی ختم کرانگے اگر تو اڑی توجہ میرے بل رہی ہے میری تقریر داخل توجہ ایمان کسے ہور شہدہ نا نہیں ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اگر کسے انہوں گل سمجھ آئیے تھے آکھیں سبحان اللہ پچھلے بندے پا میں نہ آکھو میں انہوں نے نہیں کوئی تکلیف دیندہ ہے جیڑے سامنے بیٹھے و فرنٹ سیٹ آڑے تو اڈپو تا حق بند دا آکھن دا سبحان اللہ تسی آکھو گے میں نو پتہ چلے گا تسی جاگ رہے ہو سارے اچھی آکھو سارے سبحان اللہ ایمان کسے ہور شہدہ نا نہیں ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اے او لفظ نہیں جڑے میں آکھاں تے تسا مننے یا قبلہ پیر صاحب فرمان تے تسا تا مننے یا کوئی نقش بندی آکھیں تے پھر مننے کوئی چشتی قادری سور بردی کوئی تسا تا مننے اے او الفاظ میں جڑے میرے تے ترے آکھاں نے خود فرمائے لا یکمن احد کن حتی اکونا احبہ الیہ مم والدہی وولدہی پن ناس اجمعین ایمان کسے ہور شہدہ نا نہیں ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا لیکن محبت دیکھ اصول ہے جس اصول تو بغیر محبت دا دعوی کرنا لہا اپنے دعوی بچ چھوٹھا ہے اگر وہ قوے میں محبت دے کرنا لیکن اصول تے نہیں چلدہ وہ اپنے دعوی بچ چھوٹھا ہے وہ اصول کی یہ کہ محبوب نلوی پیار کر تے محبوب دے تعلق والی ہر ہر شہ نلو پیار کر محبوب نلوی پیار کر تے محبوب دے نسبت والی ہر ہر شہ نلو پیار کر توجہ ادھت میں ایک مثال جہان دی اور دوسری اللہ دے قرآن دی ارز کر کے اپنے موضوعوں اگل آئے کے چلانگا مجنون باپ مجنون بڑے بڑے دانشور لوکہ نے قصے سناندہ سی بڑے لکھے لوکہ دے کسے تے مجنون کی کرتا ہے لیلہ دی گلی بچوں گزر کے آیا کتا پیارا تھلے چادر بچھائی باپ نے چند ماری کتے تھلے چادر بچھانا ہے مجنون کہندہ ہے بابا ایک کتا ہے کیا ہو رہے تنوں بکرا نظر رہو دے جیدے پیارا تھلے چادر بچھائی یا کتا ہے کہندہ ہے میں نہیں جاندہ ہے کتا ہے میں نہیں جاندہ ہے بکرا ہے میں نہیں جاندہ ہے کھوڑے میں تھے انہا جاننا آیا کہ دی گھلی بھی چو گزاری ادرات مجنو مجازی عاشق مومن حقیقی عاشق مجازی عاشق چھوٹا ہوں دا ہے حقیقی عاشق بڑا ہوں دا ہے چھوٹا عاشق نہیں بیگنا اے اون والا کونے وہ میں کتا ہی کیوں نہیں ہوتے پیرا تھلے چادر بچاندہ ہے کہ مومن بڑا عاشق ہو کے کدھی ہوتے تھے فتوہ لاندہ ہے جدا جڑا رسول اللہ دے موٹے ہوتے سوارے کدھی ہوتے تھے فتوہ لاندہ ہے جدا بڑی ہوتے رسول اللہ آپ سوارے ہیں اب جو ہے حضرات میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ساڑی محبت او سکتہ تونوں سویرے کوئی قوے کہ لیلہ مجمودہ قصہ سنا کے چلا گیا میں علماء دے قدبہ نو حد لا کے عرض کرنا چاہنا اسی رابط قرآن قلو پوچھ لینے تیرے نزدیک محبت دا حصول کی اللہ فرمایا بددین وز زیتون منو زیتون دے درخت دی قسم میں تو اڈکڑو پوچھنا چاہنا پڑے لکھے حضرات ہو میرے آقا نے زلفانو زیتون دا تیل لایا سی کے درخت بولو جنہی دیر تک تسی ہلے جلے نا تکریر دا نا منو کرن دا مزا ہونے نا تو انو سنن دا مزا ہونے سبحان اللہ ماشاء اللہ ادرات میرے نبی نے میرے آقا نے زلفانو زیتون دا تیل لایا ہے حیرتاڑی کالے لگا تیل قسمہ درخت دیا انو پوداک ہو بھوٹاک ہو ادھے تو چھل اتری پتہ نہیں چھل لان والا کاؤڑ سی پھر چھل جناب کھول ہوتے گئی پتہ نہیں کھول ہوا والا کاؤڑ پھر کھول ہوتے لیا بچوں تیل نکلیا تیل ڈبیاں جایا دبیاں جو پیکٹا میں پیکٹا میں جو مارکیٹا میں مارکیٹا میں جو دکانہ تے پیکٹا بکانہ مدینے تک دکانتے آیا میرے تک تریاکہ نے قرم خرمایا ایک شیشی خرید کے چند کترے تڑیتے سوٹ کے ظلفان اُلائے ربے کائنات نے تیل دی گئی درخت دی قسم فرمائیے بولا قسمی فرمانی سی تیل دی فرما دیدا قسمی فرمانی سی دکانتار دی فرما دیدا قسمی فرمانی سی بولا مارکیٹ والا دی فرما دیدا لگا تیل قسمہ درخت دی گا فرمائے ہوئی تک تسنا چانا اے جیڑی شاہ نو میرے محبوب نظمت ہو جائے اوہ جا تعلق پا میں دور دائی کیا ہو نہیں اوہی اتنا نہیں آلہ بڑھ جا دیئے درخت میری آقا کو گیا نہیں میرے آقا درخت کھلائے نہیں لگا تیل قسمہ درخت دیا لگا تیل قسمہ درخت دیا بولا درخت دور دی نظمت رکھنوالے ابو بکر عمر عثمان علی فاطمہ حسن حسین مولا اے نبی تو دور نہیں اے تو میرے نبی دا قربہ حاصل کر گیا تو جواب آیا جڑے دور دی نظمت رکھنوالے انہ دی ذات دی قسمیں جڑے قربچ پہ گئے انہ دی ذات دی قسم نہیں والعاد یاد دبھان فلمور یاد دکدھان فلمغیرات سبحا انہ دیا سماریاں دی قسم سماریاں دی قسم سمار نار نگڑ والی بڈی دی قسم مولا کیوں فرمایاں بڈی دی نظمت سمہ نال سمہ دی نظمت سواری نال سواری دی نظمت سہابی نال سہابی دی نظمت رسول نال اور تفسیر حنفی ملہ جیمن حنفی نے فلا اکشمو بے مواقع نجوم دے حوالی نال اس آیت دی تحر تحقیق فرمائی کہ بے مواقع نجوم جو کی مراد ہے فرمایا بے مواقع نجوم تو مراد ہے جتھے جتھے جناتی نظمت مصطفیٰ دی نال جتھے جتھے نمازہ پڑھ دے رہے اونا سجدے گا با دی قسم جتھے جتھے اونا دیاں کبران بان گئیاں اونا کبران دیوی قسم یہ قسمیں ان کے لیے ہیں جن کے نسبت مصطفیٰ کے ساتھ سانو پتہ تلے سانگا پیار ایک نال ساڑھی محبت ایک نال میں کہا نسی محبت اصول تے چلنالے اسی محبوب نال بھی پیار کرنے محبوب تے تعلق بڑی ہر ہر شہن نال پیار کرنے اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نال پیار اس واسطے نہیں کر دے کہ او مکیہ دے سردار سن ابو بکر نال پیار اس واسطے کیتا ہے اونا دی نسبت میرے مصطفیٰ دے نالے حضرت عمر پاک نال پیار اس واسطے نہیں کر دے کہ آدل سن حضرات پیار تاں کیتا ہے تاندک میرے مصطفیٰ دے نالے عثمال غنی پاک نال پیار اس واسطے نہیں کر دے کہ غنی بڑے سن اے پیار تانکی تا ہے ناندک مصطفیٰ دے نالے حیدر کررار نہ پیار اس واسطے نہیں کر دے کیا بہادر بڑے سن پیار تانکی تا ہے علی دی تروار چدوں میں اٹھئیے کفار واسطے نہیں محمد مصطفیٰ دے پیار دے وکار واسطے پتا چلے ہاں ساڑھا پیار ایک نالے ساڑھی محبت ایک نالے لیکن اسی محبت احصول تجلن نالے ہیں محبوب نالوی پیار کرنے ہیں محبوب دے تعلق بڑی ہر ہر شہن اور پیار کرنے ہیں اور جڑی محبت اندیہ نے قید برداشت نہیں کر دی اگر قید اتراب ہے تو محبت نہیں میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں محبت قید برداشت نہیں کر دی یہاں نے لیمیٹڈ ہوتی بے حد اگر میں تو انہوں کہاں پیر صاحب میں بڑی محبت ہے تو تو یہ نہیں پوچھنا پکے نہیں ہے تو انہوں پاہ ادھا کلو ادھا پیمان نہیں کوئی نہیں پیار دا کوئی پیمان نہیں اگر ہاتھ دیکھ رہے تو پیار نہیں اسی نعرہ مارنے سارے حق چار یار بلکل سچے سچے ہیں سچے ہیں کوئی آلیگیشن نہیں حق چار یار بلکل سچے پکے ہیں پر پیاروا صرف یہ نعرہ نہیں ماردہ صرف حق چار یار کہندہ حق سارے یار کیونکہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے کتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو گئے اور پھر اسی نعرہ مارنے پانچ پاک بارہ پاک چودہ پاک اسی کوئی آلیگیشن نہیں لاندے پانچ پاک حق بارہ پاک حق چودہ پاک حق لیکن محبت والا یہ نعرہ نہیں ماردہ صرف پانچ پاک صرف بارہ پاک صرف چودہ پاک وہ کہندہ ہے سائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گرانا نور کا تو جو محبت ہے وہ قیاد پرداشت نہیں کرتا اور بھیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت دے دو حصے بیان کر دیتے ہیں وہ جو ہے اچھیاکو سبحان اللہ کنے حصے بیان کیتے ہیں اچھی بولو دو حصے پہلا حصے میرا کا فرمائے اللہ اللہ فیہ صحابی فرمائے لوگوں صحابہ اکرام دے بارج بکواس نہ کریا کرو اللہ کنوں ڈرو فمن احبہ ہوم فبہ حکدی احبہ ہوم فرمائے جن نے میرے صحابہ نہ پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نہ پیار کیتا جن نے میرے صحابہ نہ المحبت کیتی ہے انہیں مجھ محمد نہ المحبت کیتی ہے بہت سارے لوگ نے جنہیں اے حصہ بیان کر کے دوچہ حصہ چھڑ دیں دیں کو جو بھی نے جنہیں انہوں بیان کر کے اے حصہ چھڑ دیں دیں دوسرا حصہ سبحان فرماؤ حضرات دیوکار اکزان ہوتے حضرات امام حسن پاک نے بیٹھایا اکزان ہوتے آقا نے حسین پاک نے بیٹھایا فرمایا فمن احبہ ہما فقد احبہ نہیں فمن احبہ نہیں فقد احبہ اللہ فرمایا لوگوں جن نے انہوں پیار کیتا ہے یعنی جن نے میری آل نل پیار کیتا ہے انہیں آل نل نہیں آمینہ دے لال نل پیار کیتا ہے جن نے میری آل نل محبت کیتی ہے انہیں آل نل نہیں آمینہ دے لال نل محبت کی کننے حصے بیان کر دیتے ہیں اوچھی بولو اے میرا ہاتھ وندے ہو اے دے بھی دو ہی حصے اے انگلیاں اے ہتھیلی ایک بندہ آئے میری اے 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 انہوں چمے اے انہوں چمے اے انہوں چمے اے انہوں چمے تسی میرازی میمی شاہ جی بندہ بڑا چنگیاں تو اڈیاں چماں اگلان نل چمد ہے تے جاندی واری جے بچو چاکو کڑ کے ہتھیلی زخمی کرے تو ساکنے شاہ جی اے پہنے لابی فرادی ہے سچا ہندہ تے جمیں تو اڈیاں انگلیاں نل پیار کیتے ہیں نل دے ہتھیلی نڑ بھی پیار کر دا ایک بندہ آکے میری ہتھیلی نو ایتھو چمے ایتھو چمے تسی میرازی میمی شاہ جی بندہ بڑا چنگ ہے تو آڑی ہتھیلی نو چومد ہے تجاندی باری جے بچو چاکو کٹ کے انگلیاں زخمی کرے تسا کنے اے بھی سچا نہیں اگر سچا ہوں دا تجھے میں انگلیاں نڑ پیار کیتا ہے اے میں ہتھیلی نڑ پیار کردا جی میں ہتھیلی نڑ پیار کیتا ہے ہمیں انگلیاں نڑ پیار کردا پتا چلیا ہتھیلی نڑ پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنا لابی سچا نہیں انگلیاں نڑ پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا لابی سچا نہیں کچھوں نے جڑے اہلِ بیعت نڑ پیار کر کے صحابہ تھی عزمت رو جبان تھی تروار نال زخمی کر دن سچے ہو بھی نہیں تکھوں جو نے جڑے صحابہ نڑ پیار کر کے اہلِ بیعت پیار تھی عزمت رو جبان تھی تروار نال زخمیں کر دیں سجے ہو بھی نہیں سنیوں سجے دوسریوں جنہ کے دل آندر نبی دی آل دا بھی پیار نبی دی اصحاب دا بھی پیار اہل سنت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ہم نبی کی آل کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے صحاب کو بھی ماننے والے ہیں اور جڑی قرآن پاک کی آیت کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کی دیو دے پہلے لفظ میں محمد الرسول اللہ واللزین معاہو سب تو پہلے اصحاب دیکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر رول مانی علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے کمال تحقیق فرمائی فرماندہ نے محمد نکلے خمد بچھو پر ادا مانا ہے ان تکون الصفات المحبودا محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو یہ جملہ سون کے بھی جنہیں سبان اللہ نہیں آکھی پھر میں انہوں کی آکھ لائے محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو میں ایک جملہ تو اڑے کھڑا پچھنا چاہنا توجہ کرے اے روڑے مارنا چنگا کم ہے یا برا کم ہے بولو برا کم یعنی میں روڑے مارانتے برا تسی مارو تے برا زید پکر امر بارانتے برے کراچی والے لاہور والے پشاور والے مارانتے برے یعنی روڑے مارنا چنگا کم نہیں برا کم پر میں اللہ تا قرآن پیش کرنا میرے نبی روڑے مارے رب روڑے مارنے دیوی تعریف فرمائی وما رمائی تا اید رمائی تا والاک اللہ رمائی میں کہا مولا میں روڑے مارانتے برا زید پکر امر بارانتے برے کراچی والے لاہور والے پشاور والے مارانتے برے لیکن تیرا نبی مارنے تے تعریفان کریں پر میں اے ہوئی دسنا جانا میرے نبی دی شانے ہوئے مکامے ہوئے محمدوں نے کہا دیں جدے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے جدے نال کوئی برا کم منصوب نہ ہوئے میں جملہ دے لگا جیو دے نال کوئی برا کم منصوب نہیں ہو سکتا کہ برا بندہ کم منصوب ہو سکتا سنیوں جبے میرے آقادہ گردار پہ بسال انجھے ہی آقادہ ہر یار پہ بسال جبے میرے آقادہ گردار پہ بسال انجھے ہی میرے آقادہ ہر یار پہ بسال اور اے بڑا بڑا سٹیج ہے اور میں کیونکہ سعدات اکرام دی بی اس سٹیج پہ آمد ہے اس حوالے نال مجمع اندر بھی بہت سارے سعدات بیٹھے ہوں گے دی سٹیج ہوتے بھی بیٹھے ہوں گے انہاں دی معاملت کر دیں ہم ایک جملہ دینے لگا کہ ہووے سید تے ہووے نسلی سانس انتالی دانا ہووے نا پاجے کے رڑیا ہووے نسلی ہووے ہووے سید جملہ ایک بری فیر چون لو ہووے سید تے ہووے نسلی وہ قدیبی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ دا گستاخ تے ہو ہی نہیں نسلی انہوں پتا ہے نقش بندیاں دا سٹیج تے حضرت ابو بکر پاک دا نا سون کے سوانلہ نہیں آخ دیتی نقش بندیاں دے پیر دا نا سون کے تے سوانلہ دی گاچے انہی چاہی دی اچیہ کو جوہینی اللہ میں عرض کی تھی ہے کہ کوئی سید بھی ہووے اصلی نسلی وہ صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا گستاخ تے ہو ہی نہیں سکتا رات کیمیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی ایک دانہ ابو بکر پاک ایک دانہ علی پاک حضرت ابو بکر دی بھی شادی ہو گئی حضرت علی پاک دی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا جو کہ نبی پاک نے بڑا پیار پتر دانا رکھیا محمد بہت سارے لوکی نے جدو اے نام اے نامی اس میں گرامی لے آ جاندے ہیں اسی انگوٹھے جمکے اکھا نڑ لانے آتے نڑے درود بھی پڑھنے اے مسئلہ بھی اس سٹیج کے سن لو اگر نام محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال راجے کیتا جائے انا وال تشبیح دے کے پڑے آ جائے بولے آ جائے پھر اصل انگوٹھے بھی چمانگے تے درود بھی پڑھا گے اگر اے ہوئی نام محمد اگر غیر نبی وال منصوب کیتا جائے تے پھر درود بھی نہیں پڑھنا تے انگوٹھے بھی نہیں چمڑے سمجھ آ رہی ہے تو دوسری تے جی پیٹھے جی میں کوئی مانت ترگے آئے گا تے لہا جائے گا بولنا آسا میزا تے بولے ہم بندہ مردہ نہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ حضرات آپ نے پتر دانا رکھا محمد جنابِ 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 عبادین جوان ہو گئے ادھر جنابِ قاسم جوان ہو گئے جنابِ قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا ام فروہ ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد باکر ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن نبی بکر بن کوحافا جناب کوحافا بھی نبی دیسے آپی نے پڑھا جا بابا تھے فتح مکہ تھے گھٹوں پڑھیا عدرت ابو بکر پاک نبی پاک تھی بارگیچ لے کے آئے عرض کی تھی حضور کلمہ پڑھاؤ میرے آقا فرمایا ابو بکر تو کاری ریند دیندہ میں اتھے آکے کلمہ پڑھا دیندہ عرض کی تھی آقا جڑا ساری زندگی تو اڈے گلے کردہ رہے آج جو نو توڑے قدمہ جس واسطے لے کے آیاں انو پتا تے لگے ساری زندگی جدے گلے کیتے نے او دے قدمہ وجہ کے عشق دے جام کے میں پیوی دے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن نبی بکر بن کوحافا محمد باکر بن زین اللہ بدین بن حسین بن علی بن نبی طالب اور توڑے بچوں قدی کسے نے دشمن دے کار اپنی تھی اب پتردہ نکاح کیتا ہے اوڑی اوڑی بولو جواب نہیں دیڑا کیوں بھئی قدی کیتا جی دشمن دے کار تھی یا پتردہ نکاح ادرات اسی قدی نہیں کیتا پر ام فروہ محمد باکردہ نکاح ہویا رب کائنات نے بیٹا دا فرمایا او بیٹا کاؤڑے ایٹے وٹے سائنس دان جابر بن حیان دا استاد او سیدادہ جنہیں چودہ سو سال پہلے دسیا وینگو کو پانی دا چھوٹا جیا کترہ بھی کلدہ نیجے بندہ دھما شیمہ دا مرک بے آج سائنس دان کہن دے ہائیٹروچن آکسیجن ملکے پانی بند ہے میں کہ چپ کر جا تیری تحقیق تے آج بھائی بول دیئے پر میرے دادے نے چودہ سو سال پہلے ہی دسیا مدہ نہ کیے حضرت امام چعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماینے لوگو منو صادق کیوں وہاں کھیا جاندے منو دو نسبتاں پچھیا کیڑی کیڑے فرماینے کہ نسبت علی پاک نال ایک نسبت صدیق پاک نال پچھیا نسبت کیے فرماینے سون لو میں علی دا پوترہ لگدہ جے صدیق دا دوترہ لگدہ علی دا پوترہ لگنا صدیق دا دوترہ لگنا کیونکہ امہ فروہ صدیق ایک بردی پوتی ہے محمد پاکر علی دے پوتے نے قیامت تک پیدا ہون بڑا آخری سید جو حسینی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے اوہ علی دا پوترہ لگدہ ہے صدیق دا دوترہ لگدہ ہے اگر کوئی کوئے میں علی دا پوترہ تے ہیں ہمہ پر صدیق دا دوترہ نہیں علی فرماینے نے تُو میرا پوترہ ہی نہیں میرا پوترہ ہو ہوئے گا جڑا صدیق دا دوترہ ہوئے اور میں جملہ توڑی نظر کرنا چانا دوترہ ہوئے حلالی تے نانے نو گاڑا نہیں کردہ اللہ اکبر اور ہین نانا جان تے احترام دیکھو حیاتر کلو پڑنا مدینہ شریف نا بزار تے حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی نو حضرت علی پاک دے دوسرے دوست ساتھی بھی نالتے بزار جن لگے آرہے اگے حسنینے کریمین بزار ویچ کھیڑ دے حضرت ابو بکر پاک نو نظر آگے اللہ اکبر حضرت ابو بکر پاک بولے فرمایا لوگو منو اپنے بچیاں نالو اپنے پترہ نالو نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دن علی پاک بھی کول علی پاک نہیں بولے پتر تے میرے نے نسان نبی دے کیوں اکھے علی پاک خموش ابو بکر پاک نے شادہ دینوں چکیا چک کے سینے نال آیا نالے پیار کر دین نالے روندے نے علی پاک بولے اے پیار دا کیسا یمدہ دے نالے پیار کر دے ہو نالے روندے ہو ابو بکر بولے اے نال پیار کیوں نہ کرا اے نال دیاں شکلان میرے آگا نال مردی اے نال نال جی احترام دیکھو اسی سارے جنے رال کے ذرا حضرت ابو بکر پاک بھی بار گے چال میں تصور چرض کریے ہمارے توڑے کول امامت توڑے کول خلافت توڑے کول حکم توڑا چل لیتے کی مجبوری ہے اے نال پیار کر دے ہو اپنی کرابت دے اے نال نو آلہ سمجھ دے ہو بجا کی حضرت ابو بکر پاک نے ایک کوئی درست دیتا ہے آپ فرما دلیں لوگو اے میں گلی گلی بزار بزار ساڑے بارج بکواس نہ کریا کرو وہ ساڑا کی دا سنڈو عزیدہ دستے پھرنے آن عزمت دے آن مل کے پڑھو عزمت دے آن لے نبی بول نہ جان عزمت دے آن لے نبی بول نہ جان لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا نہ لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یا جب فرشتہ عجل سننی کا تارف پوچھے یہ گدائے در زہرہ ہے یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا لوگو اگے چلیے بچیا خوصوحان اللہ اللہ اکبر ایران فتح ہو گیا حضرت عمر فروق رضی اللہ دور خلافت بی بی شہر بانو جنگی قیدی بن کے آگے لوگ کہا کیا شہزادی ہے کسی شہزادے کے نکاح میں آنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر والی اشارہ کر دے ان کے ساتھ شادی کر دو یہ آپ کا بیٹا ہے حضرت عمر فرمایا رہنے دو میں ڈھونڈوں گا شہزادہ کون ہے حضرت عمر پاک بھی آنکھا لبن لگتے ہیں آواز ماری آئینا حسین ابنوالی علیدہ پھتر حسین کتے حضرت عمام حسین آئے ایک پاس سے حضرت عمام حسین نے بٹھایا ایک پاس سے بی بی شہر بانو نے بٹھایا حضرت عمر پاک نے دو آنکھا پڑیا نکاح بولو کنے پڑیا حضرت عمر پاک نے دو آنکھا نکاح پڑیا میں پوچھنا چاہنا جے عمر سچا نہیں تے بی بی شہر بانو تے حسین دا نکاح کیمیں پکا ہو گیا تے جے تیرے عقیدے تے مطابق کے نہ دا نکاح پکا ہے پھر منع کر عمر بھی ہر لحاظ نہ سچا ہے اور یہ دی تصدیق کربلاد میدان اندر حضرت عمام پاک تے دو پتر نے ایک دن علی اکبر ایک دن زین اللہ بی دی ایک نوکٹایا جا رہے دوسرا بچایا جا رہے حضرت علی اکبر نوکٹایا جا رہے زین اللہ بی دین لیکن امام زین اللہ بی دین میدان بل چلے حضرت امام پاک نے روک کر فرمایا بیٹا کتا در چلے ہیں عرض کی تھی میں بھی نانے دے دیر تو قربان اوڑ چلے فرمایا رک جا تجھ سے میری نسل چلے گی یعنی علی اکبر نو کٹایا جا رہے زین الابدین نو کٹایا جا رہے وجہ کی علی اکبر پتر امی رو باب دا تے زین الابدین پتر بی بی شہر بنو دا تے حسین بچا کے دسنا چا رہے کہ شہر بنو ہو بے جڑی میں نو حضرت عمر نے عطا کی تی ہے تو میں دسنا چانا میری نسل دا آخری سیدوی حضرت عمر دیتاناری پیدا ہو دے تاکہ کوئی حضرت عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو انگل نہ کرے یہ مقام ہے حضرت عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اور غدیر خمد موقع تھے میری آقا نے فرمایا من کنتو مولا ہوں فہازا علی مولا جدا میں مولا ہوں دا علی مولا جدا میں مولا ہوں دا جدا میں مولا اے رجب المرجب ہے تیرا رجب نجشن مولا کائنات ہے وہ سوال لے نا علی دا نارا انتِ مار ہونا جدا میں مولا ہوں دا یہ میرے آقا فرمایا جب وہیں فرمایا تھی سب تو پیلا تصدیق بھی شیخ این نے کی تھی حضرت ابو بکر و عمر دو بھی ہسنیاں اٹھے کے کھڑیاں ہوگا اینڈ کر کے بازو اینڈ کھڑے کر لے تا نڑے جھوم رہے نڑے بخ 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 یہ عربی زبان دا لفظ ہے یہ دمان ہے وہوہ 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 میں نے تقریباً کوندہ پوڑا کٹا ہوگیا تقریر کر دیا میں تو انہوں ہجا مار مر تھا کہیں آکھو سبان اللہ تُسی نہیں بول دیتے دوجہ بیلی گال نکیج نہیں ہوئے تھے اوٹ اوٹ کے چھپیاں دے دیا انہوں نے واہ 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 اگلے دپا میں دانتے نکل جانے انہوں کوڑ کھلو کے پچھو اے واہ واہ بڑا کرنا ہے پتہ ہی سنت کی دی ہے اگر سنت کو پورا کرتے ہو تو سنت والوں کو کیوں نہیں مانتے وہدرہ تبو بکر و عمر صرف یہ نہیں آکھیا واہ واہ فرمای علی کسی صرف ساڑھے ہی مولا نہیں بلکہ کیا منتک آن والے ہر مومن دے مولا جنا عودو علی نو مولا منے آن یا جیڑے آج علی مولا مندل یا جیڑے جیڑے کیا منتک علی نو مولا مندل آنگے سب دا سواب ابو بکر و عمر نو پہنچ دا رہے اور وہ بہت سارے لوگ نے جڑے انہیں اس قلدہ اتراز کر دینا اے نا دیا پسج بڑی مخالفت مخالفت بنانے دی کوشش کر دے اور مدینے دے لوگ کانوے بڑا کمان سی منافقین دے دل لے چیسی کہ سرکار مسادہ پتا نہیں اسی پچھے نمازہ میں پڑھنے ہیں لڑنے میں ہیں سارا کل کرنے ہیں لیکن نبی پاک مسادہ نفاق تا پتا نہیں تا میرے آقا تے اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے سن کہ دون راب حکم دےوے تے نا نو مسیطوں کا ڈیا جائے جدون راب دا حکم ہو گیا میرے آقا علیہ السلام نے جمعہ دا خطبہ دین دے فرما کم فلان بن فلان فخرج من المسجد فائن نکل منافق ہوئے فلانے یا فلانے دیا پترا نکل جا میری مسجد تو تو منافق کم فلان بن فلان فخرج من المسجد اگلے بندے دے پچھے اپنی گردن چھپان دے سن نبی پاک نے اس ہڈا پتا نہ لگے حضرت نبی پاک نے حضرت علی نے اٹھایا علی اٹھے نا ذرا انہوں گدی تو پھڑتے تک کے مار کے بار کھڑ حضرت علی اٹھے دین آئیت تو پھڑتے دین اینج چوکے دین دروازے جار کے اینج لط مار کے بار سڑتے دین ایک نہیں دو نہیں سچتی کھڑے چھٹی دے چھٹی نکلے نہ تک گڑیے پاک گئے بسترے نہیں سن کھڑ کیونکہ اتھا ہی ریندے سن ہاں تک گڑیے پاک گئے اگوں حضرت عمر پاک نکلے حضرت عمر پاک نے ویکھیا پھر جمعہ پڑے آگئے پھر سارے سارے ہی آگئے انہاں سوچا پھر جمعہ تھی نماز ہوگئی اس شرمند کی تو بچڑ باس دیکھ انہاں کرنے ہیں عمر نے جمعہ ہی نہیں پڑیا آپ گھری پرتکے جدو مسجد سامنے گئے تے صحابہ دے چیرے چمک رہے انہوں پشینا حضرت عمر پاک والویک کے کاندھے عمر مبارک ہو دے آج اللہ اللہ دے رسول نے مناف کا کھڑو مسجد نو پاک فرما جھڑے ان جدے واسطے ساری گال میں سڑھائی ہے وہ جملہ توڑی نظر کرنا چاہنا جنو جنو میرے نبی نے جنو جنو میرے نبی نے مسیدوں کڑ دیتا ہے اے جملہ دل دی تک تھی تے لکھا ناڑا ہے جنو جنو میرے نبی نے مسیدوں کڑ دیتا ہے وہ دوبارہ آنے ہی سکتے جنو جنو رکھلے آنے ہی وہ گدرے جا نہیں سکتے اور سارا نو پتہ رکھیا کنو تو جن کو رکھا ہے ان میں کون کون ہے سنید عقید ہے ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میں میں مرتبہ نہیں عکیہ مسلک عکیہ ہے کیونکہ مرتبہ دیتا ہے بارنال اہل سنت و جماعت دی عقید ہے بادہ دنبیہ عصبال البشر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نزی اللہ تعالیٰ نو آپ کی ذاتیں پھر حضرت عمر پاک کی ذاتیں پھر حضرت عثمان پاک کی ذاتیں پھر حضرت علی پاک کی ذاتیں میرے پندہ کہتا ہے شاہ جی اسے علی پاک دا ذکر چوتھے نمبر دے کر کے آپ پر داتے دا مقام کٹھا دیتا ہے میں کہا جی علی دا نا چوتھے نمبر دے ذکر کی دیاں علی دا مرتبہ کھٹ گیا ایک لکھتے چویہ دار تو بعد نبی پاک دا ذکر کیتا تک کتنا کٹھیا ہندہ ہوتے نبیہ دے سردار نے میں کہے ولیہ دا سردار اسے دیکھے پیچھے انڈال مرتبے گھٹ دے نہیں بلکہ زادہ تیمانے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ وفا علی 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 سہارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا دل کا سہارا علی 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 ہمارے پاس بخشش کی سند ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 موسیقی